اسلام علیکم ایسے بشتہ راجپوت اور آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے بریانی مسالہ بنا کے رکھنے کی ترقیب یہ آپ بنا کے رکھ لیں آپ اسے چکن بریانی بنائیں مٹن بنائیں بیف بنائیں بیچٹیبل بریانی بنائیں بس یہ سیکرٹ مسالہ آپ یوز کریں گے اور آپ کی بریانی ہو جائے گی بہت بہترین طریقے سے تیار ہمیں ان سب چیزوں کو ڈرائی روست کرنا ہے کوئی بھی فائنگ پین لے لو اس میں شامل کریں گے ہم لونگ سوف یا پہ میں ڈاڑی ہوں ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا جا رہا ہے تین ٹیبل سپون بھر کے اگر آپ کو زیادہ کرنا آپ کٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں کالی الائچی جائیں گے تین اور اس میں شامل کر رہی ہوں میں جاویتری دو سے تین ساتھ ہی اس میں میں شامل کر دوں گی جائفل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سینمن سٹکس جاری ہے تین چھوٹی ایک بڑی ہے تو پھر آپ ایک بڑی ہی شامل کریں گے اس میں زیادہ مٹ ڈا لیجے گا یہاں پہ بادیان کے پھول جارہے ہیں دو پورے پورے دو ہیں بڑے سائز کے ہیں کالی مٹ جاری ہے آٹھ سے دس حدت یہاں پہ اس کے ساتھ ہی میں آپ پہ تیس پتہ ہے تیس پاتھ جو ہے وہ دو پتے بڑے بڑے ایڈ کر رہی ہوں یہ سب چیزوں کو ہم اچھے سے پیسیں گے ڈرائی روزٹ کریں گے بتاتی ہوں کیوں گرین کارڈیموم ہری لائچی جاری ہے تین سے چار سابت زیرہ تین ٹیبل سپون بھر کے چار ٹیبل سپون بھی ڈالو گے تو بھی مسئلہ نہیں ہے اچھی بات ہوگی آٹھ سے دس بٹن چلیز جارہی ہیں اچھے سنے ڈرائی روزٹ کریں گے ڈرائی روزٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ان میں نمی آجاتی ہے بہت زکار نمی ہٹ جائے گی آپ کے جو مسائلیں وہ اچھے کھڑے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے سپائسز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے یہ تھوڑا سا اگر یہ آٹھ گناہ کام کرتے ہیں تو یہ دس گناہ کام کرنے لگ جائیں گے اس کا صرف مقصد یہ ہے جب ان میں سے اچھی سی خوشبو ہو جائے گی چولا آپ نے بن کر دینا ہے اس کے تھنڈے ہونے کا ویٹ کرنا ہے اپنے ہاتھ سے ایسے چیک کر لیں گے کہ مسائلیں تھنڈے ہوئے ہیں کے نہیں ایک بار ٹھنڈے ہو جائیں گے آپ نے اچھے سے پیس لینا ہے یہ سارا دردرے پسے تھے اب ان میں ثابت مسائلیں جا رہے ہیں جس میں سے ریڈ چلی پاوڈر ہے دی ٹی بل سپون آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں سیم نمک میں میں ڈالی ہوں دی ٹی بل سپون بعد میں ایڈجسٹ ہو جائے گا جب ہم مسائلہ بنائیں گے بریانی کا تو یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا ٹیمریک پاوڈر ہاف ٹی بل سپون ہلدی پاوڈر ہے یہ اورنجھ فوڈ کلر ہاف ٹی سپون جا رہا ہے آپ زیادہ کر سکتے ہیں کشمیری لال مرچ پاوڈر بہت اچھا کلر دے دے گا آپ کی بریانی کو فل دیگ والا آپ کو ڈالنے ڈالنے پیپرکا پاوڈر ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں اب اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ چولے پہ نہیں ہے یہ صرف میں نے رکھا ہوا تھا تو آپ گمت سمجھ گا کہ ہم اسے کوک کر رہے ہیں آپ نے یہ سب چیزیں بغیر چولے کے کڑی ہیں صرف جس کھڑے گرم مسالے تھے ان کے لیے ہم نے چولا یوز کیا تھا مکس کر کے یہ سارے ثابت گرم مسالے ہیں جو آپ کو اکثر بریانی کے پیکٹ والے مسالوں میں دکھ رہے ہوتے ہیں جس میں بادیان کا پھول ہوتا ہے سننیمن سٹکس ہوتی ہیں تیز پتہ ہوتا ہے ٹوٹا ہوا ہری لائچی دکھ رہی ہوتی ہے آپ کو لونگ دکھ رہی ہوتی ہے کالی مرش دکھ رہی ہوتی ہے بلکل اینڈ میں جا کے جو ہے میں بریانی ایسنس ڈالوں گی آپ کو کیورا ایسنس میں لے آپ کیورا ایسنس بھی ڈال دی جائے گا اچھے اسے مکس کریں گے آپ تو آپ خود دیکھیں گے ایسنس کا جو گیلا پن ہے وہ گائب ہو جائے گا مکس کر دیں گرنے میں اچھا کالی لائچی اتنی بہت تھی جتنی ہم نے پہلے پیس لیے لیکن آپ کو اگر ثابت ڈال نہیں ہوں آپ ڈال سکتے ہیں یہ سارے وہ مسالے ہیں جو آپ ایک پیکٹ کا مسالہ خریدتے ہیں تو کھڑے کھڑے آپ کو مسالے دکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم یہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بس ہلکیل کی خوشبو آجائے باقی آپ کا پورا مسالہ ریڈی ہے اس میں چائنیز سولڈ بھی ایڈ کیا جاتا ہے لیکن وہ میں نے سکپ کر دیا ہے آپ کو ایڈ کرنا اور چائنیز سولڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بریانی کا مسالہ وہ ہے جو آپ بنا کے رکھ لیں آرام سے آپ کی دو سے تین کلو بریانی ریڈی ہو جاتی ہے ہر کلو بریانی میں یہ ڈیر ٹیبل سپون بھر کے جاتا ہے آپ کو بہت مسالے والی پسند ہے تو آپ دو ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھا رکھنے کے لیے آپ فریج میں رکھ لیں کیوں کیاچکل گرمیاں بہت ہیں تو اس کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے آپ فریج میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اگر بکرا ہی داری ہے اسے یوز کیجئے کبھی کبار میں جب گھر میں پلاو بناتی ہوں اسے چٹ پٹا بھی بنانا ہوتا ہے تو ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ بڑھا کے میں یہ مسالہ ڈال دیتی ہوں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے آپ میری نیکس ریسپی کے لیے کنیکٹڈ رہی گا جس میں میں مسالے دار بیف بریانی سے کھا رہی ہوں یہی بریانی مسالہ یوز کر کے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ایزیس ریسپی آپ مجھے بتائی گا کیسی بنی اللہ حافظ